سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بارگاہ رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد معدن الجوری والکرم وعالیہ واصحابہ الكرام ابنہ الكریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائمتا سرمدن آبدا عزیزہ نگرام وقار اللہ عزوجل انشاءت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤں اس کا صاف مطلب آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا کہ جب آپ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں تو پورے اسلام میں رہو مکمل مسلم دو وَلَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ شَيْطَانِ اللہ فرماتا ہے اور شیطان کی پیروی نہ کرنا شیطان کے پیروں تلے یا اس کے قدموں کے نقش کے پیچھے نہ بھاگو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ہوتا یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ایک تسلیم کیا ہے تو پھر اب دوسروں کی طرف مت دیکھو کہ دوسرے کیا کیا تسلیم کرتے ہیں اسلام کا جو قرائٹیریا ہے اسلام کا جو نظام ہے اس کو آپ کو جان و دل سے ایکسپ کرنا ہوگا تسلیم کرنا ہو اسی کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا پورے کے پورے داخل ہوتا اس آیت کے شان نزول کے مطالب فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ میں صحابی ہیں لیکن کے پہلے یہودی تھے یہودیوں کے بھی بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو آلڑی ان کو تورات کی اور دوسری آسمانی کتابوں کی عبارات یاد تھی اور وہ اپنی پرانی شریعت کے بہت جانکار عالم دین تھے تو جب اسلام میں آئے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں داخل ہوئے اب انہوں نے ایک طریقہ یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے جس دین میں وہ پہلے تھے پہلے جس دین میں وہ قائم تھے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا ان کے لئے حرام تھا یہودی مذہب میں اب اسلام لائے تو اب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب تو ہے نہیں برض بھی نہیں ہے بس اتنا ہے کہ حلال ہے چاہے تو کھا سکتا ہے حلال کا مطلب کیا ہے تمہارے لئے بس کھلا ہوا دروازہ ہے واجب و فرض کا مطلب ہوتا ہے mandatory ہو جائے compulsory ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے سوچا بیچ کا ایک راستہ نکالتے ہیں اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو دونوں پر عمل ہو جائے گا یہودی مذہب میں حرام ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر کوئی نقصان بھی نہیں اگر نہیں کھاؤں گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام میں اگر اونٹ کا گوشت نہیں کھائے گا تو پورا مسلمان نہیں بنے گا تو انہوں نے یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو دور رکھا کہ اونٹ کا گوشت میں نہیں کھاتا تاکہ دولوں دین پر عمل ہو جائے پہلے جس دین پر میں داخل دین میں تھا یہودی مذہب اور اب جو اسلام میں ہوں میں دونوں پر عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کو اتارا اور فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے اب یہ نہیں کہ میرے کچھ عمل سے اس پر بھی ہو جائے اس پر بھی ہو جائے آج اس انداز سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نام ایسا رکھ لیا جائے اپنے بچوں کا کہ اگر یہ بچہ کہیں پر کسی غیر مسلم لون مسلم آبادی میں چلا جائے تو وہاں پر بھی سیکولر رہ جائے ہماری جماعت میں بھی سیکولر رہ جائے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپانا یا اپنی شنات چھپا کر کے اس دنیا میں جینا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے جب تم نے اسلام کو سچا دین سمجھا ہے اور اچھا دین سمجھا ہے تو پھر فخر کے ساتھ اسلام کو اپناو اور اس پر عمل بھی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو فقیحہ یہ غلام تھے یہ ان کا آقا تھا صفوان اور یہ حضرت فقیحہ کو جب لے کر کے مکہ کے بازار میں چلتا تھا تو کیسے ان کے پیروں میں رسیاں ڈالتا تھا اور کھیچتا تھا ایسی سڑک پر کھیچتا ہوا لے جاتا تھا اور پھر اس کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا کھوڑا بیچ بیچ میں وہ مارتا بھی رہتا تھا اور وہ اس بات پر کہ یہ مسلمان ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے جیسے حضرت بلال کو تکلیفیں دی جاتی تھی ویسے حضرت فقیحہ کو یہ صفوان مارتا تھا بیچ میں ایک جگہ ایک گبریلہ نظر آیا اور اس صفوان نے دکھا کر کے کہا کہ فقیحہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے یہی تو خدا نہیں ہے جس کو تو بار بار اہد اہد کہتا ہے حضرت فقیحہ اس وقت غلامی کے دور میں ہیں کوڑے کھا رہے ہیں اور کسی ایک بڑے پیسے والے کے ہاتھ کے اندر ہے وہ چاہتے تو یہ مسلحت کر سکتے تھے کہ چلو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لئے راضی رکھ لوں اور میرے خدا کو بھی راضی رکھ لیں بلکہ وہ اس کے ہاتھوں میں رسی سے بندے ہوئے کھیچے جا رہے ہیں کوڑے کھا رہے ہیں اور جب اس نے کسی ایک گبریلہ کو دکھا کر کے کہا کہ یہ تیرا خدا ہے کیا تو حضرت فقیحہ نے اس وقت بھی کہا حفوان تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہی ہے جو تجھے بھی پال رہا ہے اور مجھے بھی پال رہا ہے اس نے لاتوں سے آپ کے مو پر اتنا مارا کہ آپ نہیں مردہ ہو گئے حضرت فقیحہ ایسا لگا تھا کہ آپ کا اجتقال ہو گیا تو میں یہ بات اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی سخت آزمائشوں کے وقت میں یہ نہیں سوچا کہ آدھا ہی در آدھا ہی در عمل کر لیا جائے آج تو ایسے حالات تو ہیں نہیں کہ کوئی تمہارے پیروں میں رسی بان کر کیت رہا ہو اور کوڑے مار کر گوچ رہا ہو بتا تو مسلمان ہے یا پھر میرے دین پر ہے لیکن زبردستی کچھ لوگ اپنے آپ کو منانے نکلے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں یہ منافقت ہے یا تو پھر اسلام سینے میں آیا ہی نہیں ہے اسلام جس کے سینے میں گھر کر جائے وہ آگ کے تنور پر کھڑا ہو کر بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں عزیدہ نگرہ میں ہو کہا بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں روایات ہیں جس میں صحابہ اکرام نے فہار جیسی مضبوطی ہمیں دی ہے کہ اسلام پہ آنے کے بعد اگر پوری دنیا مل کر کے بھی ہلائے تو ہلو من اس لیے کہ تمہارا دین ہی سب سے عالی اور سب سے بلند ہوں تم سب سے اچھے ہیں اور سب سے سچے دین پر قائم ہو جب پھر یہ دنیا کو دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ایک آیت اور میں پردیتا ہوں آپ کے سامنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَا عَتَّا تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ یہ یہودی اور عیسائی ہرگز ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگی جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا آج کہ ہمارے ٹائے سوٹ بوٹ کو دیکھ کر کہ یہ لوگ راضی ہو جائے ہمارے چال چلن اگر تھوڑی سی موڈرن کر لیں گے تو یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے ہم پوش سمجھے جائیں گے یہ صرف اور صرف مینٹلیٹی ہے خام خیالی ہے وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی میرے عزیزو اللہ نے جب قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کپار و مشرقین یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں راضی ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں چلے جاتے جب تک وہ تمہارے سے سیٹسپائی نہیں ہوں گے ہمیشہ سے یہی کہتے رہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے ہے تو یہ مسلمان اسی لئے جب تم انہیں راضی کریں نہیں سکتے تو کیوں ان کی رضا کے پیچھے پڑے ہو اس مولا کی رضا کی کوشش کرتے جو ایک سجدے میں تم سے راضی ہو جائے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی کوشش کرتے جو تمہیں ایک بار محبت سے درود پڑھنے پر بھی راضی ہو جائے عزیزہ نگرہ میں وقت آج زندگی کے جو طور طریقے اکثر نوجوانوں کے یہ دیکھنے کو ملے کہ ہم نے اپنے دینے کے جو انداز بنائے ہیں خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی باتیں کٹر پنتی کی ہوتی ہیں دکیانوسی ہیں فنڈمنٹل ہیں پرانے خیالات کے لوگ ہیں اور بہت پیچھے لے جانا چاہتے ہیں یہ سب شیطان ان کے دماغوں میں ڈال کر رکھا ہے تمہیں کیا خبر کہ ہم جتنے پیچھے لے جاتے اتنے ہی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں پیچھے لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترقی سے پیچھے پیچھے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیچھے آ جاؤ جہاں رسول اللہ کے قدم نظر آ جائے ہیں ہاں ہمارا مقصر کی تھیتا ہے جیو دنیا میں اور آج جن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک صاحب ہمارے مزرگ ہیں انہوں نے یہ چیز بیان بھی کی کہ ایک بڑے مغرب زدہ آدمی تھے ہوتے ہمارے ہاں بھی دیکھو ہمارے کا کیا کر رہا ہے رشیہ کیا کر رہا ہے اتنی ترقی کر گیا یہ کیا کر رہا ہے تانو تشمی کرتے ہی رہتے دین پر اور دینداروں پر ایک صاحب ایسے ہی موڈرن خیالات کے ایک درزگاہ میں آئے جہاں ہمارے ایک عالم دین بخاری شریف پڑھا رہے تھے بخاری شریف آج کی کتاب تو ہے نہیں تیرہ سو سال بارہ سو سال پہلے کی کتاب ہے آج بھی وہ پڑھائی جاتی ہے سارے علماء پر پڑھائی جاتی ہے اور کیوں پڑھائی جاتی ہے اس لئے کہ رسول اللہ کی حدیثیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب آئے تانہ دیتے ہوئے کہا مولی صاحب امریکہ رشیہ یورپ چاند میں پہنچ گئے اور آپ ابھی بخاری میں ہی ہیں یہ تانو تشمی کرنے کے انداز کچھ موڈرن لوگوں کے ہوتے ہیں ہاں امریکہ چاند میں پہنچ گئے اور ابھی آپ بارہ سو سال پہلانی بخاری میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو صاحب ربانی نے بہت اچھا جواب دیا کہا اپنی خیر منہ ہو امریکہ چاند میں پہنچ گئے اور ہم مدینے پر پہنچ گئے اور تم بیچ میں ابھی لٹکے ہوئے ہو تم نہ مدینے تک پہنچ سکے نہ چاند تک پہنچ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسے تنقید واضوں کو یہی تک کے لئے رکھ دیا ہے اسی لئے میرے عزیزوں جن لوگوں کی یہ خیالات ہیں کہ دین میں آنے کے بعد ہم پیچھے ہو جائیں گے تو وہ لوگ ایسی ہی رہ جاتے ہیں ایسی ہی رہ جاتے ہیں نہ کوئی ترقی کر سکے دین کو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ترقی کی لئے آڑ ہے اور پھر جا کر کے دوسرے خیالات اپنانے لگ گئے دوسرے لوگوں کے خیالات کی طرف چل پڑے ان لوگوں کے لئے میں جواب میں کہتا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالیج یونیورسٹی ایک الگ چیز ہے مدرسہ داورلون یہ ایک الگ چیز ہے میرے عزیزوں علم کی کوئی تقسیم نہیں تھی علم ایک ہی ہے ذہن سے اپنی نیتوں سے دین اور دنیا بنا لیا جاتا ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں دینی علم کیا ہے اور دنیاوی علم کیا ہے یہاں کٹیگری نہیں ہے دنیا میں اس طرح سے دنیاوی علمی ہے دینی علمی ہے یہ تمہارے ذہن سے بنے گا اگر آپ کالیج میں فیزکس جومیٹری میٹھمیٹک سائنس یہ پڑھنے کے لئے گئے لیکن نیت یہ تھی کہ اس کے پڑھنے کے بعد میں اللہ کی رضا حاصل کروں گا اور اس کے تخلیق کے مشاہدے کروں گا تو کالیج میں جانا بھی دینی علم ہے یہ دینی علم ہے میٹھ پڑھنا فیزکس پڑھنا سائنس پڑھنا یہ دینی علم ہو جائے گا تمہاری نیت سے اور اگر کوئی مدرسے آتا ہے حدیث کا علم ہے تفسیر ہے قرآن ہے فقہ ہے تصوف ہے لیکن نیت یہ لے کر کے آتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھوں گا اور خوب کماؤں گا پیسے مولانا بنوں گا خوب پیسے کماؤں گا لوگوں کی جے بیٹھوں گا تو پھر یہ مدرسے میں پڑھنا ہی دنیاوی علم ہے یہ دینی نہیں ہے دینی اور دنیاوی تمہاری نیتوں سے بنتا ہے میں بات یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دین کا حصہ یا دین کی طرف آنا یہ ہماری ترقیوں کیلئے آر بن جاتا ہے یہ ان کی خام خیالی ہے اس لیے کہ میں نے تاریخ میں ایسے بڑے بڑے کرداروں کو دیکھا ہے جو دین کے بڑے عالم چھے ہیں لیکن دنیا میں ان کا کوئی مثال آج تک ان کی مثال نہیں دے سکتا امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے عالم دین ہیں لیکن جانتے ہیں آج دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس میں بچوں کی امراض کے علاج چلڈرن اور بھی دیگر امراض بہت سارے ایسے جن کو کیلیفورنیا یونیو سٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے ان امراض کی نشاندہی شیخ بو علی سینہ ہے اور آپ الجیورہ پڑھتے ہوں گے والد جانے والے جانتے ہیں جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے جابر بن حیان ایک بڑے عالم دین ہے مجھے بتائیں کہاں ترقی کے آر آئی دی یہ دین کہاں ترقی میں آر آیا بلکہ ایک نہیں سو سے زیادہ میرے پاس ایسے نام ہیں جن کا جواب پوری دنیا میں آج کسی کے پاس نہیں سو سے زیادہ آج ایسے علماء ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک بہت عالی قسم کی چیزیں آتا کی میرے عزیزوں ان نوجوانوں کے دماغ میں یہ پتور آیا ہے کہ دین کی طرف پورا آنے سے ہم ترقی سے پیچھے ہر جائیں گے اسی لئے بیچارے ایسے ایسے ہوں کے پیچھے چلنے پڑتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہیرو بننے سے بہت بڑے ہو جائیں گے زیرو بنتے اور کچھ بھی نہیں بنتے علماء ربانین کی مثالیں اگر آپ کو میں پیش کروں الجبرہ آپ کو نے سنا ہوگا میکس کے کئی ایسے اصول ہیں جس کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والے امام حیثمد ہیں یہ سارے نام ہیں میرے عزیزوں یہ گھڑی کا جو علم ہے گھڑی جو آج دیواروں پہ لڑکی ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ مجھے دھونڈ کر کے نکال کر بتائیں کہ گھڑی کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والا پہل ہے مصر کے ایک بہت بڑے عالیب دین ہیں انہوں نے سب سے پہلے گھڑی کا علم وجہ ایجاد کیا دنیا کو کیا نہیں چیزیں دیں ایروپلین جو اڑ رہے ہیں یہ تو کئی سو سالوں کے بعد آسمان پر کامیاب تجربہ کیا گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں بارویں صدی میں ہی بارویں صدی میں ہی اس کا ایک تجربہ دو مسلمان بھائیوں نے کیا تھا جو برس آئنس کے عالم دین بھی تھے دنیا ان کو جا گو سکتا ہے چھپا دیں لیکن تاریخ کی سچائیات بتاتی ہے اسلام اور مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا کیا دیا اس پر پوری کتاب موجود ہے مادہ قدم المسلمون اللہ علیہ العالم کہ مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا دیا ہے لیکن میں جن کے بھی نام بتا رہا ہوں وہ سب بڑے علماء تھے عالم دین میں قانون کے راستے پر اگر آپ دیکھیں لا ترتیب دینے والے سب سے پہلے علماء یہ امام آزم ابو حنیفہ ہیں پوری دنیا میں لا کے اعتبار سے جو آج قوانین چلتے ہیں آج ہمانے آئی ٹی سی کے دھارہ ہوا کرتے ہیں کرائم ایکٹ ہوتے ہیں کہ یہ قانون تین سو دو کا مطلب کیا ہے تین سو چار کا مطلب کیا ہے نائنٹی فائف کا مطلب کیا ہے یہ ساری چیزیں یہ قوانین بنائے گئے سب سے پہلے لا ترتیب جو دیئے گئے دنیا نہیں اعتبار سے میں بتا رہا ہوں پوری دنیا میں امام آزم ابو حنیفہ رغمہ اتالانوں کی کتابوں سے حضید آنے گرامی وقع بات صرف وہ جو اتنی کرنی ہے دین کسی کے ترقی میں آر کبھی نہیں بن سکتا بلکہ دین میں آنے کے بعد ترقی کی راہیں اور کشادہ ہو جاتی اور کشادہ ہو جاتی اس لئے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرلو اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ پھر آپ جس چیز کو رکاوٹ سمجھ رہے تھے حقیقت میں آپ کے اوپر جانے کا وہی دروازہ ہے حقیقت میں بلندی کا دروازہ یہی ہے ابھی جیدہ دن نہیں ہوئے ہوں گے شاید چند دنوں قبل ہمارے پاس ایک نوجوان ابھی بھی موجود ہے وہ اپنی ایک نئی ایجاد لے کر کے آیا ہے بیس پچیس سال کا لڑکا ہوں گا لیکن الحمدللہ باشرہ ہے داہی ہے توپی ہے اور جائد سے بات ہے میں نے اس کا پروڈیکٹ دیکھا تو دل کو خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ آج پوری دنیا اس بات پر کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ فری اینرڈی کیسے حاصل کی جائے جائے بات ہے کرنٹ جو ہمیں بجلی مل رہی ہے اس کا سورس کیا ہے کہاں سے یہ بجلی پیدا ہو رہی ہے بجلی کے لیے جائے سے بات ہے یا تو پانی کے آج زخائر سے بجلی پیدا کی جاتی ہے یا ہواوں سے پیدا کی جا رہی ہے یا کوئلے سے کرنٹ اور بجلی پیدا کی جا رہی ہے یہی سارے طریقے اور بھی کچھ طریقے ہیں لیکن دنیا اس خوش میں بھی ہے کہ فری اینرڈی ہو نہ کوئل کی ضرورت ہو نہ پانی کی ضرورت ہو کوئی ایک ایسی چیز ہو جس سے کرنٹ ہمیشہ کے لیے بنتا ہی رہے اور سورس کچھ بھی نہ رہے تو اسے ایک نوجوان میں 20-25 سال کے نوجوان میں چمک سے نکناتی سے میکنیٹ سے فری اینرڈی تیار کرنے کا کامیاب تجربہ اور ابھی اس کا پروجیک ہے موجود ہے اللہ کرے کہ اسے اور کامیابی لائف سی بات ہے میں یہ بات اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ داری ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہماری ترقی کی رکاوٹ ہے کسی دن میں ایسے نوجوانوں کو ان کے سامنے کھڑا کروں گا تاکہ ان کے چہرے پر بغیر کسی کے مارے خود ہی تھپڑ پڑ جائے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا پوری دنیا کو چھلوتی دے سکتا ہے جہاں تمہارے تجربے کامیاب نہ ہو اللہ کی آتا سے ہمارے تجربے کامیاب ہو سکتے ہیں ایک بات یہ بھی تو یاد رہنی چاہیے ساری چیزیں صرف اس دنیا کے بنائے ہوئے یہ حصولوں سے ہی نہیں چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ محصولی حقیقی ہے جب تک وہ نہ چاہے کسی میں اثر بھی نہیں پیدا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے پری اینرزی کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہوگا ہزاروں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کروڑوں روپی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے آپ کو لے جائیے کسی سمندر میں اپنے ہاتھوں کی بنایوں بھی کوئی کشتی چھوڑ کر دکھائیے سب اس بات کے لیے کیپبل ہے کہ ہم جو بھی لوہا تانبہ پیتل لے جا کر کہ کوئی ایک کشتی بنا اور سمندر میں بہا ہے تو وہ چلنے لگ جائے گی کشتی بنانے کی بھی کوئی طریقے ہوگے اور بنتی ہیں ہزاروں ٹن اپنے اوپر لاتی ہیں لیکن اس کو پانی کی سطح پر چلانا نہ یہ ایجنئر کا کام ہے نہ کیپٹن کا کام ہے سب اللہ رب رب کی طرح قرآن نے اللہ نے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انجنئر کی کلا ہے یہ صرف ٹیکنک ہے ہزاروں ٹیکنک پھیل ہو جاتی ہے اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی چیز ہوا میں معلق ہوئی نہیں سکتی اللہ تبار رکھ موسیر حقیقی اثر دیتا لہذا میں اپنے بچوں سے اتنا کہوں گا کام اپنے اسی لئے شروع میں میں نے آیت یہ پڑھی کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ تم شروع سے ہی ہر کام باہرہ اسلام میں ہی کرتے تو پھر تمہاری کامیابی پچھار چھاند لگ جاتے اللہ نے فرما اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی کامیابیوں کے متعلق کبھی نروس اور مایوس نہ ہو نا کہ شاید ان کی طرح چھلیں گے تو کامیاب ہوں گے یہ صرف تمہاری خام خیالی بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں میں نے کچھ دنوں قبل سناتا ایک بڑے سیٹ ساپ سے بڑے پیسے والے تھے بہت بڑے امیر اور ان کے ہاں دولت کی ریل پر ہی تھنی کہ ان کے پاس خود حساب نے کی کتنا پیسہ تو ان کے پیسوں کو سب جانتے تھے بڑے امیر زیاد ہیں بہت پیسے والے لیکن کسی میں ایک چھوٹی لکڑی لکڑی یا کوئی جس کو توج پک کہتے ایک کاری شخص نے آ کر دیکھا دوسرے دن پھر چھوٹ 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 اس کو ایسا لگا کہ ان کے ساری مالداری کا راگ یہی ٹوٹ پک ہے یہ اتنا جو پیسے والا بنا ہے یہ کاری چھوٹ چھوٹ بنا ہے تو اس نے بھی کاریاں جمع کی اور روز بیٹ کر شام میں چھوٹ چھوٹ نہیں وہ تو بیچار اپنے دانت خلال کرتا تھا اپنے فالتو اوخ چھوٹ 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 لیکن اس انجانے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساری دولت یہ کاری چھوٹ 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 دنیا میں ہائی لیول پر چلنے والوں کو دیکھتے ان کے کی طرح ننگے ہونا پڑے تب ہم امیر بن سکتے ہیں یہ اسی کاری چبانے والے کی طرح تم بھی بے حقوب بن جاتے ہو اصل اس کا مال یا اس کی دولت کو کاری چبانے سے نہیں ہے اس نے کمایا ہوگا اور اللہ نے عطا کیا ہوگا تو بھی کما اور اللہ عطا کرے گا اس طرح میرے عزیز دو غیر کے نقش قدم پر جو آج بہت جاتے قرآن یہی کہا اللہ فرماتا تم پورے کے پورے اسلام میں آؤ شیطان کی طرف مت دیکھنا آج اگر شیطان بڑے گھر میں ہے یا بڑے تخت پر بیٹا ہے آج اگر شیطان پرائم منسٹر بن جائے یا چیف منسٹر بن جائے تو کیا تمہیں یہ لگنے لگ جائے گا کہ مجھے بھی شیطان بننا پڑے گا تب ہی سیم بن سکتا ہو میرے عزیز ہو ایسا نہیں ہے اللہ نے ساتھ قرآن میں فرمایا اس کی پیچھے مت پڑھو تم ایمان میں رہو اللہ تمہیں کامیادی ضرور عطا کریں یہی آیت کا قلاصہ یہی آیت کا مفہول ہے کہ آپ کو اپنا دین جس قدر محبوب ہے اور جس قدر ترقی دیرانے والا ہے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اخیر میں ایک آیت اور پڑھ دیتا اللہ رب اللہ وَمَا يَبْتَغِ غیر لِسْلَامِ دِینا فَلَ يُقْبَلَ مِن اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلا تیامت کے دن ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے اور آخرت میں سب سے زیادہ نکتان اٹھانے والا ہوتی تھاٹا اٹھانے والا ہوتی مسلمان آج سے میں یعفیل کرتا ہوں اللہ نے دن مانگے تمہیں یہ دولت عطا کی نبی پاک کی امت میں پیدا کیا ہے اسلام تمہارے سینوں میں اللہ تعالی نے عطا کہ اتنی بڑی دولت ہے یہ اتنی بڑی دولت آپ اندازہ نہیں کر سکتے خیامت کے دن اللہ دبارک تعالی کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ سرکرو ہوگا تو صرف اسلام والا ہوگا قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ جو بھی لے کر آئے سب رد کر دیا جائے لند کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ہرگز نہیں قبول کیا جائے اور آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمارے بلچوں کو موڈرن ہو کر امریکہ جائیں رشیہ جائیں یورپ جائیں یوکے جائیں اور جا کر کے تویسے انگریز بن جائیں چڑی پہن لیں ننگے ہو جائیں تاکہ ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے تم چاہے پوری دنیا کا کچھ بھی اختیار کر لو قیامت کے دن جو قبول کیا جائے گا وہ صرف میرے مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کیا جائے بس وہی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے اور اگر آخرت چاہتے ہو تو آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ پھر نہ مانیں کہ قیامت میں اگر مانگ مسلمانوں تھوڑے سبر کی بات دنیا تمہیں اُلیہاتی ہے پریشان کرتی ہے اگر ہماری یہ ساری کامیاب یاں ہیں تو ہم آج اتنی دودھ کارے ہوئے کیوں ہیں آج ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا جاتا ہے ہماری مسجد میں لوٹی جاتی ہماری جانے ماری جاتی ہمارے بچے یتیم ہماری بیمیاں بیوہ یہ سب ہماری ساتھ ہو رہا ہے تقریبا پوری دنیا میں ایک بات یاد رکھنا کہ صرف دنیا بھی ایک محاورے کے طور پر میں آپ کے ذہن میں بات بٹھا رہا ہوں حسد کس سے کیا جاتا ہے نعمت والے سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت ہو اسی سے حسد عورتوں کی مثال لے لیں جو سب سے حسینہ ہوگی اس سے تب جلتی ہوگی حسن کا حسد آج پوری دنیا اگر تم سے حسد میں مرتلہ ہے تو اس لیے کہ ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے اس نعمت کے سب حاصل ہیں یہ تھوڑی بات یہ سبر کی تو رہے گی سبر کرنا ہوگا یہ جو پریشانی آپ کو دکھ رہی ہیں سارے لوگ ہمارے اوپر ہمارے اوپر ہے یہ تمہارے پاس کوئی دولت ہے اس لیے تو سب جھپتے ہوئے خالی ہاتھ کے پیچھے کون پڑا رہتا ہے چور جھپتا کس پر مارے گا مال والے بھر اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کیوں دشمنی کرے تمہارے ساتھ دشمنی تمہارے ساتھ یہ لئے کی جاتی ہے جو تم اللہ اللہ کہتے ہو یہ بہت بڑی بات جو تمہارا سر جھکتا ہے سجدے کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے تو اب تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا یہ نہیں کہ مایوس ہو کر اسلام سے تھوڑا ہٹ جائیں نہیں تھوڑا ان کو بھی راضی کر لیتے تھوڑا راضی ہو جائے یہ بھی راضی ہو جائے آدھا تیتر آدھا بٹے اور اس کو عام محورے میں کہتے ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان ایسی زندگی گزار کر جاتے ہیں دھو بھی کھتا نہ گھر کا نہ کھا یہ محوروں میں کہا جاتا ہے ادھر کا بھی نہیں بنا ادھر کا بھی نہیں یہ مسئیبتیں دیکھ کر مجھے اپتوس ہوتا ہے کہ میں کیسے جیوں مسلمان بن کر تو میں کہتا ہوں بلال حبشی کی تاریخ پڑھ لیتے حضرت خبیب کی تاریخ پڑھ انہوں نے سختیوں کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کو بھی راضی کر لیں نہیں میرے دین یہی ہے کہ جس میں آنے کے بعد آدمی حلاوت اور شیری نہیں محسوس کرے چاہے دنیا روٹتی ہے تو روٹ ہے میں تو یہاں اللہ کو منانے کے لئے آیا ہو اور اس وقت تک یہاں پر جیتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا جب تک میرا مولا مجھ سے راضی نہ ہوں اللہ راضی ہے تو پوری کائنات راضی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ثابت قدلی عطا فرمائے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے رب زلجلال کریم خدا ہم سب کو پورا کا پورا اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونے کی تو پورا اور جو لو اس طرح شکوک و شبہات میں مبتلا مولا انہیں یقین کی دولت اللہ سوال کا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب